عمران خاند سب کہتے ہیں کہ ادارے پہلے وہ بیروکریسی کا شکوا کرتے تھے پھر ادارے جو ہے وہ جساں پیچھے بھی وہ کہتے رہے پتہ ہی نہیں زمین کس کے پاس ہے پتہ لگنے ہی نہیں دیتے ادارے ہی کنٹرول میں نہیں ہے ایف بی آر سے ایک طرف تو یہ شکایت کے ریونیو جنریٹ کر کے نہیں دے رہی دوسری طرف اصد عمر صاحب کہتے ہیں کہ بڑے ہم ریفارمز لے کر آ رہے ہیں استحاد دکھائی دیں گے تو استحاد یہ دکھائی دیں گے کہ پینتیس طرف سالانہ حکومت کا تو اس کا جواب کون دے گا دیکھیں ایک بات تو ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی انہی اداروں کو جس کا مائنس ایڈ پچھلے بیس پچیس سالوں میں آپ کے سامنے ہی ہے یہی وہ بات ہم کرتے رہے ہیں کہ ادارے تباہ کر دیئے گئے اپنے ذاتی فائدے لینے کے لیے ہینڈ پک لوگ لگائے گئے اور اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ ایف پی آر کی اصلاحات کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اس پہ کام ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں جس ایکنومک روڈ میپ کی میں بات کر رہا تھا ایکنومک اصلاحات کی بات کر رہا تھا آپ پینتیس ارب کی بات کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی پچھلی حکومت نے تقریبا چار سو ارب کے قریب ہم سمجھتے ہیں غیر ضروری ٹیکس چھوٹ دے رکھی تھی مختلف چیزوں پہ سگرٹ کی تو ایک لگ ہے نا جو آپ پینتیس ارب کی بات کر رہے ہیں جو ہزانے پہ بوجھ بھی تھا انشاءاللہ تعالی اصلاحات میں ان سب چیزوں کو ڈریس کرنے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آپ کو پہلے حصے میں بھی بات کہہ رہا تھا کہ چاہے وہ ایکنومک اصلاحات ہیں چاہے وہ ایف بی آر کی اصلاحات ہیں ہم اس ملک کو اس ایکنومک کرائسس سے نکال ہی نہیں پائیں گے کہ اگر ہماری حکومت ان دونوں چیزوں پہ برپور محنت کر کر کام کر کے اصلاحات لاکر آگے نہیں بڑھتا